ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر ممتاز عالم رزوی صاحب ناظرین آج ہم ان سے بات کریں گے وزیر داخلہ امید شاہ کو کرونا ہو گیا ہے اس بارے میں ہم کچھ خاص بات چیت کریں گے ممتاز صاحب مائنوریٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ممتاز صاحب جیسے کہ کرونا کے معاملات بڑھ رہے ہیں اور وزیر داخلہ امید شاہ کو کرونا ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ کتنا بڑھے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے بہت ہی اہم بات ہے کہ ملک وزیر داخلہ امید شاہ کرونا پوزٹیو ہوئے ہیں اور اس کی اطلاع کل انہوں نے خود اپنے ٹویٹر ہینڈل سے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ میری صحت ٹھیک ہے لیکن شروعاتی دور میں جب میں نے مجھے شک ہوا میں نے اس کا ٹیسٹ کرایا تو پوزٹیو آیا ہے اور ڈاکٹروں کے مشورے پر مجھے ویدانتہ میں داخل کرائے گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے رابطے میں ہیں وہ خود کو آئیسولیٹ کریں اور اپنی جاج کرائیں تو یہ واقعی ایک بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور جس طریقے سے امید شاہ گزشتہ دنوں دلی میں خاص طور سے ایکٹیو تھے تو اس کے پیش نظر یہ شاید وہ متاثر ہوئے بہرحال وہ ایڈمیٹ ہیں اور ابھی ان کے رابطے میں کون کون تھے اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے ابھی تک اس کے علاوہ دیکھیں کہ بات صرف وزیر داخلہ کی نہیں ہے بلکہ آپ اگر یو پی پہ نظر ڈالیں تو وہاں ابھی ایک کیبنٹ وزیر کی ڈیتھ ہو گئی خاتون ہیں اور ان کی کرونا سے ڈیتھ ہو جاتی آپ دیکھیں اس کے علاوہ اتر پردیش میں جو بی جے پی کے صدر ہیں وہ بھی کرونا پوزٹیو ہوئے ہیں اسی طریقے سے آگرہ یا علیگر کے میلے ہیں ان کی پوری فیملی وہ بی جے پی کے رکن اسمبلی ہیں ان کی پوری فیملی کرونا پوزٹیو ہوئی ہے پی چھتنبرم کے بیٹے کارتک چھتنبرم وہ بھی کرونا پوزٹیو ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدد پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج چنگ چوہان بھی کرونا پوزٹیو ہو گئے تھے اور اب بھی وہ ہسپٹل میں ہیں اور کل ہی ایک خبر آ رہا ہی کہ جو کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ید ربا وہ بھی کرونا پوزٹیو ہوئے ہیں تو اس طریقے سے اور کئی اہم شخصیات ہیں کئی گورنر ہیں جو کرونا پوزٹیو ہوئے ہیں تو اگر اتنی بڑی بڑی شخصیتیں بھی کرونا پوزٹیو ہو رہی ہیں تو پوزٹیو ہو رہی ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ ایک فکرمندی کی بات ہے اور احتیاط کی بہت ضرورت ہے اور جس طریقے سے کیبنٹ وزیر کی موت ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے تو اتر پردیش میں خاص طور سے ڈر بہت بڑھ گیا ہے اور خبر یہ آئی کہ یوگی آدیتنات کچھ جگہوں کا دورہ کرنے جا رہے تھے انہوں نے اپنے دورے کو ملتوی کر دیا ہے روک دیا ہے اب وہ دورہ نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی پانچ اگست کو آیودیا میں بھومی پوجن ہے جس میں وزیر آدم جائیں گے اس میں بھی اب خبر یہ آئی ہے کہ کافی شارٹ لسٹ کر دی گئی ہے اور اس میں جمہورلی منوہر جوشی اور لالکریش اڈوانی ان کو اس میں مدور نہیں کیا گیا جبکہ آپ دیکھیں کہ پوری تحریک اگر رام مندر کی دیکھی جائے تو انہی لوگوں نے چلائی تھی لیکن اب وہ بھی اس میں انوائٹ نہیں ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے یہ خبر سنی ہے میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ خود آیودیا میں پوجاری اور بارہ سیکیورٹی گارڈ جو تینات تیبھومی پوجن کے اس پاس کے تو ان کو بھی کرونا پوزٹیو ہوا ہے تو یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ مسلسل بڑھا ہے ابھی پورے ملک میں اسرا صاحبہ تقریباً اٹھارہ لاکھ سے پار ہو چکے ہیں کرونا کے مریض تو یہ ایک بہت بڑی تعدات ہے علاقی صحت مند ہونے والوں بھی تعدات اچھی ہے جو قریب بارہ لاکھ ہو گئی لیکن چھے لاکھ کے قریب اب بھی لوگ زیر علاج ہیں اور اب تک تقریباً چالیس ہزار قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ ایک اچھی خاصی اور بڑی تعدات ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کو بہت سی سنجیدگی سے لینا چاہیے مونتاز صاحب انلاک تھری شروع ہو گیا ہے بازاروں میں چہل پھیل بھی ہے کیا اس سے خطرہ نہیں ہے دیکھیں انلاک تھری شروع ہو گیا ہے اور اس میں اب جو حلقی سکول نہیں کھولے گئے سینے محال نہیں کھولا گیا میٹرو نہیں شروع کی گئی اور فلائٹیں نہیں شروع کی گئی ہیں جو انٹرنیشنل فلائٹ ہے لوکل تو چل رہی ہیں لیکن سہولت دی گئی ہے جم چلانے والوں کو تو وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں اور بھی کچھ سہولتیں مثلا جیسے رات کے کرفو ختم ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں جو میں اس کو غلط نہیں کہتا کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو لوگ چھوٹے چھوٹے کاروباری ہیں وہ ختم ہو جائیں گے وہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیسے نظام چلے گا تو یہ تو اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ لا پرواہی نہیں ہونی چاہیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بازار کھول دی گئے دکانیں کھول دی گئی ہیں کرفو اٹا لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لا پرواہ ہو جائیں احتیاط ابھی بھی بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کرونا بہت تیزی سے بڑھ لائے اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ خود وزیر داخلہ کامیت شاہ کرونا پوزٹیو ہوئے ہیں تو اس لیے اس کو بہت حلقیم نہیں لینے چاہیے اور بچوں کو اور بزرگوں کو بطور خاص بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے انلاک تھری انلاک فور اور یہ سب چلتا رہے گا لیکن یہ چلے یا نہ چلے جب تک کرونا کا خطرہ ہے اور اس کی ویکسین نہیں آجاتی اس کی دوہ نہیں مل جاتی ہے تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بخریت کے موقع پر لوگوں نے احتیاط کیا گھروں بھی نماز پڑھی اور قربانیاں بھی گھر پہ دی جہاں جہاں پہ جو جیسا گائیڈ لائن تھی جیسی گائیڈ لائن تھی وہ ایسا کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوشائند رہا ہے اور اسی طریقے کی احتیاط برتنی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کوئی نہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کروں یہ نہیں ہے وہ ایسا کر رہے ہیں تو انہیں آپ اگر منہ کر سکتے ہیں تو منہ کریں لیکن اگر نہیں منہ کر سکتے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ وہ ایسا نہ کریں آپ وہی کریں کہ جو گائیڈ لائن ہے یہی ایک سمجھداری ہے جیسی امتاز صاحب اتر پردیش اور بیہار میں ماملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیا حکومت کو اور زیادہ احتیاطی قدم نہیں اٹھانے چاہیے بلکل دیکھیں ابھی مہاراست میں آپ دیکھیں کہ ابھی بھی حالات اچھے نہیں ہیں تمیل ناڈو ہے کرناٹک ہے جیسا کہ میں نے مت آیا کہ وہاں کے سی ایم کو ہی ہو گیا ہے اسی طریقے سے آندھر پردیش میں تیلنگانہ میں یہ تمام بہت تیزی سے مریض ابھی بڑھ رہے ہیں دلی میں کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے جو بہت خوشی کی بات ہے لیکن دوبارہ نہ ہو اس کے لیے احتیاط ضروری ہے اتر پردیش اور بہار اتر پردیش دیکھیں یوسرہ صاحبہ ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں بیس سے پچیس کروڑ کی آبادی ہے تو اس لیے وہاں کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے دلی کی بہت چھوٹی سی آبادی تھی دو سے تین ڈھائی کروڑ لوگ ہی یہاں تھے اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک لاکھ بتیس تیس زار کے قریب مریض ہو گئے تھے لیکن یہاں تو کنٹرول پا لیا گیا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں بہت وی آئی پیز رہتے ہیں امید شاہ بھی لگ گئے ال جی صاحب بھی لگ گئے سی ایم بھی لگ گئے تمام پوری مرکز لگ گئی مرکزی حکومت مرکز سے مراد میری نظام الدین نہیں تو پوری مرکزی حکومت لگ گئی اور یہاں پہ تو کنٹرول پا لیا گیا لیکن اگر یو پی میں خدا نہ خاصتہ معاملہ بڑھتا ہے اور بہار میں بڑھتا ہے تو حالات بہت دھماکہ خیز ہو جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پھر کنٹرول کرنا مشکل ہے آپ بتا دیں کہ کوئی اس کو مانے نہ مانے لیکن لکھنو کے اسپطالوں کے حالت خستہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اللہ جو ہیں ان کی ساری توجہ عیدہ میں ہیں اور رام مندر کی تیاری میں ہیں رام مندر کی تیاری ہو ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے خوب سجائے جائے خوب بنایا جائے لیکن کسی کے گھر کا چراغ نہ بجنے پائے اس کا خیال رکھیں آپ عیدہ میں خوب چراغ جلائیں لیکن آپ چونکہ صوبے کے ذمہ دار ہیں آپ کی ذمہ داری صوبے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے تو کسی کے گھر کا چراغ نہ بجنے پائے اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے یہ ضرور آپ خیال رکھیں اور یہی حال میں بہار کے لئے بھی کہوں گا کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں آپ سب کچھ کریں لیکن آپ زندگی جتنی بچا سکتے ہیں بچائیں جتنی احتیاط کے لئے کہہ سکتے ہیں کہیں ابھی وہاں کے بہار کے ڈی جی پی نے جس طریقے سے عید کے موقع پر عید سے پہلے جو اپیل جاری کیا اور اللہ اکبر ادان و پورا ایک واقعہ بیان کیا ہے اور بہت اچھا محول بنا دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے کامل سامنے آئے تو فیپٹی پرسنٹ مسائل تو ہمارے ایسے ہی ختم ہو جائیں اور دیکھیں آپ جو ہے زبردستی کسی سیاست سے متاثر ہو کر کہ کوئی بیان دیں اور نفرت پہلائیں اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ دو لفظ پیار کے بول دیں تو اس سے محول بہت اچھا ہو جاتا ہے جیسا کہ بہار میں دیکھنے کو آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یو پی حکومت اس چیز کو سمجھے گی اور پراپر نظام قائم کرے گی تاکہ اور پھر اس کو تو بہت بڑا جھٹکا لگ چکا ہے خود یوگی کابینہ کی ایک وزیر کڈیت ہو گئی کرونا کی وجہ سے اور پی جی آئی میں ہوئی ہے لکنوں میں ہوئی ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں تو اس لیے کہیں بھی لا پرواہی نہیں ہونی چاہیے ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ممتاز عالم رزوی صاحب ناظرین ہم ان سے بات کر رہتے کہ کورونا کے معاملات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اب ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ امید شاہ کو کورونا ہو گیا ہے اب یہ معاملہ کتنا بڑھے گا اس پر ہم نے کچھ خاص بات چیت کی دوسرا ہم سوال کیا انلوک تھیری شروع ہو گیا ہے بازاروں میں چہل پہل ہے اس سے خطرہ لاحق ہے تیسرا ہم سوال کیا بیہار اور اتر پردیش میں معاملات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں حکومت جو ہے کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے ممتاز سامنے ان تمام سوالات کے اہم جوابات دیئے تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی حبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب دیجئے شکریہ خدا حافظ